آہد آپ میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے اگزاری شہ کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر مولانا قلب جواد قوم کے رہبر ہیں یا نہیں اب یہ سوال ویوادوں کے کٹ گھرے میں آ گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ دیش کی جنتہ نے ان کے جلسے کا بائی کارٹ کر کے یہ سندیش دے دیا ہے کہ وہ مولانا قلب جواد کو اپنا رہبر یا قائد نہیں مانتی شاید اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے مولانا نے آخر میں کہا کہ جو چاہے وہ قوم کی رہبری کرے یعنی قیادت کرے وہ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے اور قوم کے خادم ہیں کیونکہ قوم نے ان پر بڑا احسان کیا ہے مولانا جواد کی طرف سے بلائے گئے مہا سمیلن کی ہوا نکل گئی ایسا کیوں ہوا ہم اس کی باریکیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے اس بات پر وچار کریں گے کہ سمیلن سے قوم کو کیا لاب ہوا اور کیا نقصان جن لوگوں کو نہیں پتا کی مہا سمیلن کی تیاری کب سے کی جا رہی تھی تو وہ جان لے کی اس کی تیاری پچھلے تین مہینے سے کی جا رہی تھی اور پورا زور اس بات پر لگایا گیا تھا کہ اس میں دیش کے کونے کونے سے لوگوں کی بھیل اکٹھا کی جائے اسی لئے بڑے امام بالے کو چنا گیا تھا مولانا شباب جن دو لوگوں کو تو سمجھ رہے تھے انہی کی وجہ سے یہ مہا سمیلن فلاپ ہوا یہ بات مولانا کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر لوگ مولانا جواد اور ان کے دائیں بائیں ہاتھ کہے جانے والے شمیل بابرچی اور علی زیدی کو مانتے تو مہا سمیلن فلاپ نہیں ہوتا وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آتے اور کرسیاں خالی دکھائی نہیں دیتی نظارہ یہ تھا کہ صرف منج پر ہی لوگ نظر آئے اور چاروں طرف بچھی کرسیاں آخر تک مومنین کا انتظار کرتی رہیں بتا جاتا ہے کہ لائف چل رہے کیمرے سے جب کیمرہ مہین نے خالی کرسیاں دکھانا چاہی تو اسے ڈاٹا اور پھٹکارا گیا اور اس کا موبائل تک چھین لیا گیا یہ تو کہیے کی کرائے کے مولوی آ گئے تھے ورنہ مولانا جواد کا ہارڈ فیل ہو جاتا کیونکہ انہوں نے اس مہا سمیلن میں بھیڑ جھٹانے کے لیے بہت محنت کی تھی اور لکھنوں کے علاقوں میں جلوس نکلوائے تھے اور اپنی جوتیاں گھسی تھی اس کے لیے ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رکشے کے پیچھے کیسے کیسے لوگوں کی چپلیں گھسوا دیں اور ان سے اپنی رہبری کا نعرہ لگوایا دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو جی ہاں دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو بوٹ کے چیرمین علی زیدی تک ایک رکشے والے کی طرح نعرہ لگاتے دکھ رہے ہیں لیکن مہا سمیلن میں آئی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنوں والوں نے مولانا قلب جواد کی بھرے بازار میں عزت لوٹ لی بنیاد باغ اور آس پاس کے علاقوں کے لوگی اگر مہا سمیلن میں آگئے ہوتے تو امام بالے میں جتنی بھیڑ دیکھ رہی تھی اس کی دس گناہ بھیڑ زیادہ دیکھتی آپ جاننا چاہیں گے کہ امام بالے میں کتنی بھیڑ تھی سرکار کے خفیہ ویباگ کی ریپورٹ ہے کہ مہا سمیلن میں چھ سو سے سات سو لوگ آئے ان میں زیادہ تر لوگ باہر سے آئے اور لکھنوں کے لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی باہر سے آنے والوں کو قرائے اور لفافہ دیا گیا کچھ لوگ وف سجادیا کالونی سے آئے تھے لیکن لاکھوں کی آبادی والے لکھنوں کے لوگوں نے مہا سمیلن میں آنے کی زہمت نہیں کی اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیعوں نے مولانا جواد کی امیدوں پر پانی کیوں پیرا اور ان کی عزت کیوں لوٹی اس سوال کے جواب میں سائکڑوں لوگوں کا یہی کہنا آئے کی مولانا جواد کے اردگرد جو دلال ہیں انہیں لکھنوں والے پسند نہیں کرتے مولانا جواد جب تک شمیل بابرچی اور علی زہدی جیسے بھرست لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تب تک لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ ان لوگوں نے وف جائدادوں کے ساتھ لوب مچارک کیا ہے وف علی الاؤلاد کو وف علی الخیر میں بدل دیا ہے اور وف علی الخیر کو وف علی الاؤلاد میں تبدیل کروایا ہے یہ سب پیسے کی خاطر کیا گیا ہے یعنی دین کو تاق پر رکھ کر شریعت کے ساتھ شیڑ چھال کی گئی ہے وق معاملوں کے جانکار ضمیر نقوی کا کہنا ہے کہ مولانا جواد حق اور باطل کے بیچ فر کرنا بھول گئے ہیں اور انہیں باطل بھی حق نظر آ رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے اس لیے وہ بیماروں یتیموں اور بیواؤں کے نام پر آنے والی رقم کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ حسینی ٹائگر کے جن گنڈوں کو پال رہے ہیں انہوں نے لکھنوں میں آتنگ مچا رکھا ہے لکھنوں کے شانتری پیریے لوگ اسے پسند نہیں کرتے مولانا جواد کا یہی حشر ہونا تھا کیونکہ جب انہوں نے ببول کا پیڑ بیا ہے تو اس پیڑ سے عام کے پھل کی امید نہیں کی جا سکتی خیر مہا سمیلن کا برا حال ہو گیا شاید مولانا جواد اور ان کے گرگوں نے سپنے میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا یہ بہت برا ہوا کیونکہ اب تک سب کچھ ڈھکا چھپا تھا لیکن اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے اسی لئے آج لوگ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ مولانا جواد سے زیادہ لوگ یاسوب عباس کے پاس ہیں ماتر سات دن پہلے ان کے سمیلن میں اس مہا سمیلن کے مقابلے تین گناہ زیادہ لوگ دکھائی دیئے تھے اگر بھیڑ کے آکڑے کے آدھار پر نتیجہ نکالنا ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قوم کا رہبر بننے لائق کون ہے مولانا یاسوب عباس یا مولانا قلب جواد زیادہ تر لوگ یاسوب عباس کا نام لیں گے لیکن دونوں کا نام لینا غلط ہے کیونکہ دونوں کے سمیلن میں قورم پورا نہیں تھا یعنی شیعوں کی بڑی تعداد ندارت تھی شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں برستہ چار میں لپٹ بتائے جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک وف کو لوٹ رہا ہے تو دوسرا شیعہ کالج کو مولانا جواد جہا امام بالا غفراماب وف سجادیا عباس باگ کی کربلا اور دوسرے بڑے وف کا حسار کتاب نہیں دیتے وہیں مولانا یاسوب عباس شیعہ کالج کی آمدنی اور نیوکتیوں کا حساب کتاب نہیں دیتے ماہ سمیلن میں زیادہ تر مولویوں نے اپنی تقریر میں یہی کہا کہ مولانا جواد کو اپنا قائد مان لیجئے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں نے مولانا جواد کو قائد یا رہبر ابھی تک نہیں مانا ہے اسی لیے لوگوں سے ان کو قائد یا رہبر ماننے کی سفارش کی جا رہی ہے مولویوں کی تقریر کو دیکھتے ہوئے ہی ایڈوکیٹ محمود پراچہ نے بڑی چالاکی سے تقریر کی اور انہوں نے نہ صرف مولانا جواد بلکہ علی زیدی کو بھی نصیحت دے ڈالی انہوں نے ان دونوں کو ان کی حیثیت بتا دی انہوں نے یہ بھید بھی کھول دیا کہ علی زیدی مولانا قلب جواد کی عزت نہیں کرتے اس راز کا فاش کر کے انہوں نے تمام لوگوں کو چھوکا دیا ایڈوکیٹ محمود پراچہ نے اپنی گول مول تقریر میں صاف صاف کہہ دیا کہ علی زیدی دس فیزدی بھی ایمانداری سے کام نہیں کر رہے ہیں اگر وہ صحیح کام کر رہے ہوتے تو امام بالوں مسجدوں اور لوگوں کی حالت بہتر ہوتی اور مسجدوں کے گمبت پر سونے کے پترے جڑے ہوتے ایسا کہ انہوں نے مولانا جواد کے ضمیر کو بھی ججوڑ دیا کہ انہیں غلط کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اگر آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو صدھار نہیں ہوگا اور پیڑیت لوگ ہمیشہ ناراض رہیں گے سنیں پراچا کی تقریر کے کچھ مہتپور کوئی بھی ہماری مسجد کوئی بھی امام باڑا اس کی منار یا گمبت ایسی نہیں ہوگی جس پہ سونے کی چادر نہ چڑیے سونے کی پرت نہ ہو یہ دس پرسنٹ سے بتا رہا ہوں میں صرف اتنا بزرگ چھوڑ گئے ہیں اور اگر کہیں سرکارے ساتھ دینے لگیں تو ہر ایک گمبت ہر ایک منار میں ہیرے جڑے ہوں گے اور میں یہ بڑا چڑھا کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایمانداری سے کیلکولیشن کر کے بات کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ اگر تھوڑی کوئی وقت محنت کر لے تو ایک بھی فیملی میں انڈیویجوال کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک بھی شیعہ فیملی اتر پردیش میں اتر پردیش میں وف کی اتنی نایاب پراپٹیز ہیں آج کی تاریخ میں بچی ہوئی ایک بھی شیعہ خاندان ایسا نہیں ہوگا جو کروڑ پتی نہ ہو کم سے ہم پچاس لاکھ تو اور ایک کے حصے میں آئیں گے آئیں گے بھائی بتا رہا ہوں ارے ڈرسٹک میں وقت کی جائدات کسی وقت بورڈ کے چیئرمن کی نہیں ہوتی ہے کسی وقت بورڈ کی نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کی زمین ہے اللہ کا مال ہے اور اللہ کے آپ سپائی اور اللہ کا مال لٹ رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ دیکھتے ہو یہ سمجھنے کی بات ہے اسی لئے حوصلہ ہوتا ہے کسی بھی وقت بورڈ کے چیئرمن کا کسی بھی وقت بورڈ کے میمبر کا اور کسی بھی وقت بورڈ کے عودے دار کا آپ لوگ اپنا مال کے چوکیدار بنوگے نہیں اور جب آپ کی اس پہ کوئی نظر بندی نہیں ہوتی تو چوری ہوتی ہوتی ہی ایسا موقع ہی کیوں ملے کسی بھی وقت بورڈ کے چیئرمن کو کسی بھی وقت بورڈ کے میمبر کو کوئی بھی ہو چاہے ہو اور پورے انڈیا میں ایک بھی وقت بورڈ ایسا نہیں ہے جو امانداری سے کام کر رہا پورے انڈیا میں اب چاہیے بات بہت ساری لوگوں کو بری بھی لگتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے چاہے وہ اپنا ہو یا پرائے ہو نہیں تو اس گمبت پہ بھی سونے کی چادر ہونی چاہیت نہیں ہے نہیں ہے اور اگر کوئی ورک بورڈ کا چیئرمن کوئی ورک بورڈ کا میمبر کوئی عدداران چوری کرے گا تو ہم لوگ بیٹھے مولانا بیٹھے میں اسی لئے بار بار مولانا کا نام کیوں لے رہا ہوں یہاں تو یہ ہے پھر کیوں چوری ہو رہی ہے پھر کیوں کامیاب بھی نہیں مل رہی جو موجودہ چیئرمن ہے ان سے بہت امیدیں ہم سب کا نام جڑا ہوا سوال ہوتے ڈلی میں مجھ سے بھی سوال ہوتے مولانا کی وجہ سے کہ اتر بردیش میں تو آپ کا چیئرمن نے کیا ہو رہا ہے اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے ویسے تو وہاں چرچت مولوی نیتا یا مولانا نہیں تھے اس کے باوجود نیتاؤں میں اگر کوئی تھا تو وہاں بسپا کے ایک ماتر نیتا انتظار آبدی تھے جو شاید اپنا بہمول مشورہ دینے آئے تھے لیکن مولانا جواد نے ان کی اس پیچ نہیں کرائی انہیں منج پر بھی نہیں بٹھایا گیا جبکہ منج پر نجانے کیسے کیسے لوگ بیٹھے تھے انتظار آبدی کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی قوم کے ایک ذمہ دار فرد ہیں اور ان کے دل میں قوم کا درد ہے چونکہ وہ سکتہ سے باہر ہیں اس لیے وہ شیعوں کی سمجھ سیعوں کو بہتر دھنگ سے جانتے ہیں آیا جا سکتا تھا مہا سمیلن میں جس طرح انتظار حسین آبدی کو نظر انداز کیا گیا شاید اسی طرح قوم کے ان مولویوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا جس کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس جلسے سے دوری بنا کے اپنی عزت بچائی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مولویوں کو غدار کہا گیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیں کیا مولانا حمید الحسن مولانا آغا روحی مولانا صفی حیدر مولانا صادق رزوی مولانا احمد علی عابدی مولانا تقی مولانا قاضی اسکری مولانا قلب رشید مولانا شمیم الحسن مولانا وسی حیدر مولانا عباس ارشاد مولانا فرید الحسن مولانا صادف جون پوری مولانا میسم زیدی وغیرہ وغیرہ قوم کے غدار ہیں اگر ان کے الٹے سیدھے کار کرم میں نہیں آئے تو کیا انہیں غدار ٹھہرایا جا سکتا ہے اب بڑی تعداد نے مولانا جواد کا گلگان کیوں کیا ان کی زبان سے وغ بورڈ کی لوٹ کے خلاف ایک شبد کیوں نہیں نکلا ان مولویوں نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ بورڈ کا چیئرمین علی زیدی دفتر میں بیٹھ کر کہاں سے آیا پیسہ گن رہا تھا سوائے محمود پراچہ کے تمام مولویوں نے چاپلوسی والی تقریر کی کوئی کہ سکتا ہے کیونکہ محمود پراچہ اور ان کے پتا مرہوم سراج پراچہ ہمارے دوست رہے ہیں اس لئے ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ دونوں سے ہماری قربت رہی ہے لیکن ہم ان کی تعریف اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ بینہ ڈرے ہوئے اصلی تشویر پیش کر دیتے ہیں مولانا جواد کو بھی ان سے یہ کلاس سیکھ نی چاہیے کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں اگر مولانا جواد نے محمود پراچہ سے کچھ سیکھا ہوتا تو ان کی تقریر اسی طرح لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی جیسے محمود پراچہ کی تقریر نے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا مولانا جواد نے اپنی تقریر سے لوگوں کو نراج کیا وہ یہ بھی نہیں بتا پائے کہ شیعہ بورڈ نے وف کی کتنی زمینیں بچائیں اور کتنی زمینوں پر قبضہ کروایا جن زمینوں پر دوسروں کا قبضہ آئے اس کو آنا چاہیے تاکہ اس بورڈ نے کیا کیا غیر شرعی کام کیے ہیں اس سمیلن میں بھاجپا سرکار کے منتری دانش آزاد کا بھی مقاول اڑایا گیا اور شیعہ سمدائے کا پرتنی سرکار میں شامل کرنے کی بات کہی گئی مہا سمیلن میں مولانا قلب جواد نے جم کر جھوٹ بولا اس کا پردہ فاش کشمیر کے ایک مولانا نے بھی کیا بہرحال مہا سمیلن کے فلاپ ہونے کے بعد ساری یوجنائے دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور سمیلن کے آیوجک چاہے مولانا قلب جواد ہوں یا کوئی دوسرا مقمنتری یوگی کو مو دکھانے کے قابل نہیں بچا ہے کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ سمدائے ان کے ساتھ نہیں ہے دیش کے انکوں حصوں کے لوگ خاص کر اتر پردیش کے شیعہ مولانا قلب جواد کے خلاف ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وغ بورڈ سے انہیں ہٹایا جائے کیونکہ ان انجام دے رہے ہیں حجودہ سمیہ میں بورڈ تالکڑورا کربلا کی زمین بیچنے میں لگا ہوا ہے اس لئے بورڈ متولی سید فیضی کو ہٹانے کے لئے غیر قانونی کاروائیاں کر رہا ہے جس کے لوگ سخت خلاف ہیں بھاجپا نیتا محسین رضا نے ان پر جو عاروپ آپ سے غزاری شای کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں